انسان آج کے وقت میں کتنا اکیلا ہے اس بات کا اندازہ آپ کو اسی سے چل جائے گا کہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں اور پریوار والوں سے رشتے جوڑتے ہیں مگر جب سامنے سے رشتے بنانے کی بات آتی ہے تو وہ دوری بنا لیتے ہیں کئی بار تو یوہا اپنے گیاجٹ اور انٹرنیٹ کے چکر میں خود کو ایک کمرے میں سیمت کر لیتے ہیں جس کے چلتے انہیں افساد کی سمسیاں کھڑی ہو جاتی ہے ایسے ہی لوگوں کی مدد کے لیے جیپین میں ایک خاص سروس مہیا کرائی جاتی ہے جس کے تحت لوگ کرائے پر بہنے لے سکتے ہیں جاپانی یوہ ہیکی کو موری نام کی ایک دماغی سمسیاں سے گرسد ہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے بس دماغ کا ایک سٹیٹ ہے ہیکی کو موری کو ایک ساماجک سانسکرٹک مانسک سواست فنومینا کے روپے دیکھا جا سکتا ہے اس ستتی میں یوہ خاص طور پر پورش خود کو سماج سے پوری طرح سے دور کر لیتے ہیں اور اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے اس کے کارن وہ مہینوں اور کئی بار سالوں تک سکول نہیں جاتے یا کہیں گھومنے پھڑنے نہیں جاتے موبائل گیمز یا انٹرنیٹ میں بھی وہ اپنے دنیا بنا لیتے ہیں جس کے چلتے کم امر میں انہیں ڈپریشن جیسی سمسیاں ہو جاتی ہے کئی ریپورٹس نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پانچ لاکھ سے دس لاکھ لوگ جپان میں ہیکی کو موری سے جوج رہے ہیں ایسے لوگوں کو ان کی ستتی سے دوبارہ صحیح راستے پر لانے کے لیے جپان میں گرائے پر بہنے بلتی ہیں جن ماتا پتا کے بچوں کو ایسی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان کی ستتی کو دوسروں سے چھپاتے ہیں اور ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے راستے تلاشتے ہیں ڈریم سٹارٹ نام کی ایک جاپانی کمپنی کو وہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہے اس ڈاکیمنٹری کے انسار ان محلاؤں کے پاس کوئی خاص ڈگری نہیں ہوتی اس کے باوجود پریوار والے لاکھوں روپے ایک مہینے میں ان محلاؤں پر خرچ کرتے ہیں جو اپنے کلائنٹس کے ساتھ سیشن کرتی ہیں محلائیں ان یوبکوں سے بہن من کر بات کرتی ہیں اور ان کے من کی باتیں جاننے کی کوشش کرتی ہیں پھر وہ ان کے ساتھ کافی پر بھی جاتی ہیں اور ان کا من ہلکا کرنے کا انہیں موقع دیتی ہیں جب یہ محلائیں اپنے کرائنٹس کے ساتھ وقت بتاتی ہیں تو یہ بھی جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ کہیں انہیں ڈاکٹر کی ضرورت تو نہیں اور ان کے انسار وہ اپنا آگلا قدم اٹھاتی ہیں جاپان نے اس دشا میں ایک اچھا قدم بڑھایا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کی آدھو نکتہ میں کیوں ہمیں اس طریقے کی چیزوں کی ضرورت پڑھ رہی ہے کیا آپس میں بات کر کے چیزوں کو سوٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بڑا سوال ہے جس کا جواب ڈھوڑنا بہت ضروری ہے خیر آج کے لیے فیلحال بس اتنا ہی